الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزی عمدعا نظام الوجود واختران آہیاتی لشیائے بمختزل جود وانشاہ بمدرت انوائی جواہی اللحمی وافادا برحمتی اجرام الفلکی والسلاة والسلام علی زباطل انفس القدسی المنزہت ون القدورات القدسی خصوصاً علی سیدنا ومولانا محمد صاحب العیات والموجزہ وعلى علی واصحاب التعبین للحجد والبینات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرَطَ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسول ہم نبیل عبیل کریم ونہنو علی ذالکہ لمن شاہدین والشاکرین والحمدللہ کافی دیل سے آپ نے بیان سنا اور کچھ خطبہ حضرات موجود ہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں معذرت خواہ لیکن کیونکہ ہر کام وقت سے اچھا لکھتا ہے یہ وقت ایسا تھا کہ میرا کھڑا مناسب نہیں تھا اور خیر آپ ان سے پھر تبیر اللہ توفیق بخشے گئی ہیں اور یہ آپ کو بھلائیں گے آپ ان کے بیچ میں آپ کا خطاب ہوگا یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لیکن کیونکہ ضروری تھا کہ کچھ باتیں ہوں اور ایسے وقت میں باتیں ہوں کہ جب بندہ جاگ رہا ہے بندے کی آنکھیں کھلی ہیں اور مو بند اگر میں اس وقت میں بات کرتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں اور موت کن جائے تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آگا لہٰذا اگر آپ کے بیچ میں آگئے ہوں تو یہ بھی ایک ضرورت ہے سنے گا یا بھی اور تفریف سننا دیکھیں ایک بات بتا دوں الحمدللہ کچھ عرض کروں قبل اس سے ایک مرتبہ حضور برکت کیلئے گروہ کے پاس کرنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب الحمدللہ جب حسینی میشن کا ایک سپاہی جب حسینی میشن کا ایک سپاہی جاگتا ہے تو ایک ایسا جلسہ منافع حسینی میشن کا ایک سپاہی جلسہ منافع بارگاہ میں جب حسینی میشن کا ایک سپاہی جلسہ منافع حسینی میشن کا ایک سپاہی جلسہ منافع محبت تو وہ ہے جو کربلا کے میدان میں ہمیں ہر سے سبق لیتی ہے ہمیں یہاں گردنے کٹانے کا موقع نہیں ہے گردنے کٹانے کی باتیں نہیں کرتی جا رہی ہیں یہاں پر صرف آپ کو گردار حسینی پر عمر اور حالت کیا ہوتی ہے نیجے کے خن پر ہم ناچ رہے ہیں گانا بجانا جاتے ہیں کس کا کرکٹر گانا بجانا حسین کا کرکٹر نہیں ہے گانا بجانا یزید کا کرکٹر دھول کے دھول پر ناچنا یہی حسین کا کرکٹر نہیں ہے دھول کے دھول پر ناچنا یہی یزید کا کرکٹر نشے میں ڈوب کر کے ایک جلوس کی شکل آپ اخیار کر رہے اور پھر آپ ایک بلا میں حسین ہیں اپنے دل پر حاضرہ کر کے کہو کہ اگر آپ کے ایک پر کا جوان شہید لوگ ہو آپ کے ایک پر کا بیٹا مر جائے لیکن آپ اس کی خوشی ایسے بنائیں گے اس کی بارگاہ میں خراج عقیدتی سندات میں پیش کر رہے آج یہی وجہ ہے کہ ہم کا پاتل مسلمہ تھا آج جو اہل سنت ودنام بہت رہا ہے نا الحمدللہ ہمارے مشایفین ہمارے اقابلین ہمارے اولیاء کاملین اہل بینت ادھار کے امام جنہوں نے اپنی زندگیاں شریعت کے ساچے میں جاتے ہیں اور آج ہم کھڑے ہو کر کے ایسے جشن بنائیں اور پھر خود پسو نہیں گئے لانت ہوئے میں اپنی باتیں کروں یہ باتیں دل دیتی تو آپ سے کہہ بھی اور میں اتنا پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کو نہیں پسند آ رہے گا آپ کو پسند آئے یا کہا ہے میں آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنے نہیں آ رہا یہ جلسہ ہو رہا ہے آپ کو جگہ نہیں پھلی آپ کی طبیعت پوش کرنے کے لیے تھوڑی نہیں ہو رہا ہے حالات اتنے خرار ہوتے ہیں ہم بھول کتنوں پر ناچھ رہے ہیں سوچیں جس نے اپنا پورا خاندان کٹوایا ہوں یہ دسویں آشو 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 یہ محبنم الحرام کی دسویں شب لکھ چکی گئی یہ اولاد تھی جو کربلہ کے میدان میں سوچے اہلے بیتے اتحار پر کیسے خجلی ہو گئے اور اس رات کو آپ نے مزاج بنا کر کر کے لگتا ہے اگر اسی کا نام آپ حسینیت دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ حسینیت نہیں بلکی ہے جاگنے کی ضرورت ہے غال کرنے کی ضرورت ہے ہم ہی دنے مردہ ہو چکے ہیں کیا آگرہ کر کے جائیں گے اس جنت میں جس جنت کے سردار امام حسینیت دیتے ہیں کیا وہ لکھے جائیں گے یہ وہی جنت ملے گی آپ کو کہ آپ نے انہیمان حسین کی شہادت پر جس جدا ہے ان کی شہادت ہو رہی تھی اور آپ دھوڑ کے دھوڑ پر ناچ کر رہے تھے آپ شراب میں ٹھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو حسینیت کرتے ہیں انہیں حسینی مردہ پر جانے کے لیے یہ سوچو کہ حسینی آجب تمہیں لے گا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں حسین ہمیں دیکھ رہے تھے اور ایسا عقیدہ لے کر پھر آپ مناجیہ اور شراب محکم پر رہے تھے اسے آپ حسینیت کا نام دیتے ہیں تمہیں اسے یزیدیت لیں گے بہت ہی خوراق کلچک ہے آپ کا بہت ہی بتر طریقہ ہے یہ آپ کا ایمان حسین کی یاد مناجنے کا جو سب سے گندہ طریقہ ہے وہ آپ نے ضرورت ہے کہ اس پر نگاہ ڈالیں میں یہ نہیں کہندہ کہ سب اس میں ملوگ رہے تھے لیکن جو لوگ ہیں انہیں روکے اور منع کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے آج ایک حسین کے قلام جاگہ ہے اور اتنے لوگوں کو جمع کر دیا ہے سوچیں کیا ضرورت تھی یہ بھی چاہتا یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی کا حصہ بڑھ سکتا کیا ضرورت تھی لیکن جانتے ہیں احساس کیا کہ جو قوم کے لیے چیز ضرورت ہے وہ کام کیا لیکن جانتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو فرد جہنم کی آدمی ہمارے پڑھ سکتا ہے ہمارے پڑھ سکتا ہے اگر ہمارے پڑھ سکتا ہے تو پھر ہمارے پڑھ سکتا ہے میں باتیں کروں سنیں گے تطویق سننا چاہ رہے ہیں باتیں کروی ہو گئی ہیں شروعی میں میں نے آپ کا موٹ کرا پڑھ سکتا ہے ہے نا آپ تو جنت لینے آئے تھے ایک جلسے نہیں میں ایسی جنت اتم نہیں بارتا ایک جلسے میں میں جنت نہیں بارتا اتنی سستی جنت ہو جائے گی اتنی سستی جنت نہیں ہے میرے لوگ سے جنت جانے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو سوارنا پڑے گا جنت جانے کے لیے ہمیں اپنے کلچر کو بدلنا پڑے گا جنت جانے کے لیے ہمیں غلامِ حسین بننا پڑے گا آئے وہ جنت جس کے سردار میں اپنا پڑا خاندان پڑے گا وہ جنت صرف آپ کو ایک جنسے سمیل جائے گا وہ جنت آپ کو ملے گی آپ کے اخلاف پر کیریکٹر سے آپ کی کلچر سے آپ کی پیشانیاں سستوں سے محروم ہیں اور آپ سوچیں کہ ہم غلامِ حسین بن جائے تو دوست کو غلامِ حسین نہیں بن جائے آئے وہ حسین جس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے تو وہ سجدے کیا سجدے تو سب نے کیا تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیا تیرا نیا انداز ہے آرے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ جہاں گنا چاہتا ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ جہاں گنا چاہتا ہے ہم اس حسین آجل کیا چاہتا ہے ایک مرتبہ حضورِ برکت کیلئے درودِ پاتھ کا نظرانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان حضمِ حسین مناؤ مگر حضمِ حسین مناؤ مگر خیال میں زبا پہ سبر و تحمل کا بھی سواد رہے زبا پہ سبر و تحمل کا بھی سواد رہے اور تمہاری آہ و بقا سے جہاں کو کیا حضر ہے تمہاری آہ و بقا سے جہاں کو کیا حضر ہے آرے کرو وہ ذکر کی آنکھوں میں بس ملال رہے کرو وہ ذکر کی آنکھوں میں بس ملال رہے اور حسین صابر و شاکر حسین صابر و شاکر حسین صابر و شاکر حسین فخرِ نبی کہاں سے پھر کوئی ماتن کا بسلا کہاں سے پھر کوئی ماتن کا اب سوال رہے اور تو جا کے پوچھ لے کربل کے سونے خیموں سے تو جا کے پوچھ لے کربل کے سونے خیموں سے آرے جہاں پہ سبر و تحمل اور نبی کا لال رہے جہاں پہ سبر و تحمل اور نبی کا لال رہے میں نے خطبے کے بعد نسائیتِ قریبہ کی تلاوت پر شرف رسم کیا امام حسین کی شان ہے کہ حوالے سے میں ایک بار بتا دوں کہ امام حسین بنا کیسے ابھی آپ نے سنا نا امام حسین بنا کیسے آہ میں تجھے بتاؤں کیسے حسین بنا فاطمہ کا دل نبی کا چین بنا آہ میں تجھے بتاؤں کیسے کیسے حسین بنا فاطمہ کا دل نبی کا چین بنا اور خونے علی خونے علی شیرے بھتوڑ خونے علی شیرے بھتوڑ لعابے رسول خونے علی شیرے بھتوڑ لعابے رسول زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ملے جب یہ ہے ناصر تو حسین بنا وہ حسین آزد جن کی شان الحمدلی داہل قید کا وہ مقام ہے ہماری زندگیہ حکم ہو جائیں گے لیکن خانواد یا مصطفیٰ کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے اور اگر ہم بیان کر لیں گے تو ان کی شان بیان کرنے کا حقہ جانا نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جن کی شان قرآن بیان کر جن کی شان کے قصید رحمان پڑھے ان کی شان کو حسین بیان کر اور حسین آزد الحمدللہ میں ایک بار بتاؤں محمد سے مقام جو ہے شاہر صاحب نے گندو کے شیر پیشے ہے نا گندو شاہر کے شیر پیشے سوچیں ایک غیر مسلم کی مسلم امام حسین سے کتنی حقیق امام حسین کے گھر میں گروپ کر کے جب وہ کچھ لکھتا ہے کیسا لکھتا اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کسی پر میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا لیکن صرف اپنے گھرے بان میں چھا کر کے دیکھیں ہم اور آپ کیا کرتا ہے اور امام حسین سے محبت کرنے والی میں آپ کو بتاؤں امام حسین سے امام حسین کی شان تو شان ہے کہ جن سے آپ نے بھی محبت کرتے ہیں خیل ہے نہیں ہے کسی کسی شاید ہے کہ آپ کو کہا انسان کو بیدار تو بول لیلے انسان کو بیدار تو بول لیلے ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں سوچی یہ شاعر نے شیر کیوں کہہ دیا ایسے ہوا میں کر آئے اس نے دیکھا کہ امام حسین کی بارکہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ امام حسین کی بارکہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے والے زہر مسلم ہیں امام حسین سے سکھ بھی محبت کرتا عیسائی بھی محبت کرتا امام حسین کو جانتے ہیں ہندوستان کے حضراشت کی طرف گاندھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس امام حسین کی بہتر والی وہ فوج ہو جائے وہ پوری دنیا کو پتہ سوچیں ایک غیر کا یہ حقیقہ ہے اور ہماری کیا حال ہم نے کتنا کیا کیا ہے ہمارا کیا کیارکٹر ہے سوچیں ایک غیر کا یہ معاملہ ہے اور ہم امام حسین کے نام کے غلام ہیں امام حسین کے درد کے غلام کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنے گریبان میں امام حسین میں نے کہا کہ امام حسین انسان کو بیدار کو دور لینے دو ہر قوم فکارے کی ہمارے ہیں ہر قوم کیوں امام حسین کو فکارے ہیں کوئی یہودی امام حسین کی بارگاہ میں کیوں سراجی عقیدت پیش کرے گا کوئی سید امام حسین کے آدمانے پر کیوں کر پہنچنا چاہے گا کوئی ہندو امام حسین کی بارگاہ میں سراجت کرزین کیوں پیش کرے گا کوئی جہنی امام حسین کی بارگاہ میں کیوں کر پہنچنا چاہے گا کیوں کیونکہ امام حسین تو ہمارے وہ ہمارے آدھا وہ مرشد ہیں وہ ہمارے رہبر اور رہنمہ ہیں امام حسین سے تو پھر ہماری محبت ہونی چاہیئے تو پھر غیر کیوں کر کرے گا ہے مرحبہ شاہد ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز پوری ہے اس کے جانچنے کے ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں اس کے ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں ایک کو مصطفیٰ کی شریعت ہے دوسری انسان کی طبیعت ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں مصطفیزان کوئی دور پر کون نہیں چاہتا کہ ہم دیر کچھوں لیکن مصطفیٰ کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی نہیں تو میں فضل کی نماز پڑھنا ہے ہے نا شریعت کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے فضل کی نماز ادا کرنا ہے کون نہیں چاہتا آج جیسے آپ نے کیا جانتے ہیں جو گانے بجانے ہیں اس کی اجازت مصطفیٰ کی شریعت نہیں دی شراب ہم نہیں چھوٹے کوئی بشنمات کوئی حسین کا غلام شراب نہیں پیتا کیوں کیونکہ مصطفیٰ کی شریعت ہمیں جاتی ہے سوارگا گوھر من رائیں کھاتے کیونکہ مصطفیٰ کی شریعت ہمیں جاتی ہے کچھ چیزوں کو ہماری شریعت ہمیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر شریعت کی کوئی گرفتہ نہیں ہوتی لیکن ہماری طبیعت گوارا نہیں ہوتی مثال کے ایک طور پر بہت سی سبزیاں ہیں بہت سنے لوگ نہیں کھ دیتے کسی کو کریلہ نہیں پسند ہے تو کسی کو بھنڈی نہیں کھتی وہ اس کی طبیعت ہے مصطفیٰ کی شریعت اس پر کوئی ہوں نہیں لگا وہ جائز نمائی سے ہے تو آپ کے لئے جائز ہے یعنی کسی چیز کو چانچنے کا جو پیمانہ ہے وہ دو پیمانہ ہے ایک تو مصطفیٰ کی شریعت ہے دنسری انسان کی خاطر کچھ چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہم نہیں کرتے کچھ چیزیں ہماری طبیعت میں نہیں پسند ہے ہم نہیں کھاتے امام حسین سے جو غیر محبت کرتے ہیں وہ امام حسین یقیناً عبادت گزار ہیں نیکوکار ہیں پریزگار ہیں اور امام حسین سے عبادت گزار نہیں بلکہ عبادت گزاروں کے ماتھے کے جھومر کا نام ہے ممتی لیکن امام حسین سے جو غیر محبت کرتا امام حسین کی بارنامہ جو غیر اپنی اپنی تک پیش کرتے ہیں وہ امام حسین کی سچائی کی وہ امام حسین کی بہادری کی وجہ سے وہ امام حسین کی عبادت شعات کی یہ وہ چیز ہے جیسے ہر کام اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آبادی یہ دنیا کی تفریق نہیں مشکل ہے کچھ لوگ عزیدی ہیں سب لوگ حسینی ہیں اور کوئی ہندو کوئی حسین کوئی جینی ہو گیا اور جو بزنے حسین میں آیا وہ حسینی نارے تبیر نارے رسالت اولادِ رسول اولادِ غوثِ آدم حسین سید فیدان مریعا صاحب قبلہ اور حسین کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی حسین تسطورِ حب کا بار 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 کیاih بار 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 کی حسین اکبر کی نوجوانی سب پاک راعت یہ حسین قاسم کی کم نہوائی حسین اکبر کی نوجوانی حسین اَقْبَاس کا سراببہ حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نہوائی حسین اصقر کی بے زمانی اور حسین دل ہے حسین جاں حسین تل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زبا حسین تل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زبا ہے اور حسین تل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زبا ہے اور حسین زہنوں کی سرزمین حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین زہنوں کی آسمان اور حسین گجلہ کا خوش قصہ ہی حسین زہرہ کی بیکرانی حسین زہرہ کی بیکرانی اور حسین تنہا تھکر بلانے حسین تنہا تھکر بلانے حسین کا ذکر آج چار سن ہے حسین ایمہ کی جو تو جو ہے حسین بنیہ کی آبرو ہے اور حسین تنہا تھکر بلانے حسین کا ذکر چار سن ہے اور جانتے فرات کی نفس تھم گئی ہے فرات کی نفس تھم گئی ہے ارے حسین مہوے گفت کو حسین مہوے گفت کو ہے اور جہاں خداوں سے پھر گیا ہے حسین شاید لہو گئی ہے جہاں خلابوں سے پھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے اور صحابہ کی انجومت سے کچھو حسین پیغمبر کا ہوئی ہے صحابہ کی انجومت سے کچھو حسین پیغمبر کا ہوئی ہے اور حسین آجا تھا جن سے محبت کا حق ہمیں قرآن نے کیا جن کی شان قرآن نے بیان کیا اور جن کی شان قرآن بیان کرتے ان کی شان کوئی حسین نہیں کرتے جن کی شان کے خصیدے رحمان پھر گئے ان کی شان کو انسان نہیں بیان کر سکتا باتیں بہت ورمی ہوتے ہیں اسمان وعدہ مصطفیٰ کا مقام میں آپ کو بتایا ہے باقی آپ نے سنا ہے ایک سر علماء سے میں آج اس واقعے کی ہلکی سے تشریح چاہتا ہوں فلمہ موجود ہیں اس سے سوچیں اگر انہیں علم ہو تو بتائیں بہرحال مجھے تو نہیں بتا وہ آپ نے عشق و محبت کے امام کا واقعہ سوئے کیا واقعہ تھا آلِ رسول کو اپنی بالکی پر سوال کرتے ہیں آلِ رسول کو کہاں سوال کرتے ہیں اپنے آج آج دوچہ خطاب کیا بندہ کر لیتا ہے اپنے وقت کا خطیب عظم سے خدا کی قسم ادر آپ مصطفیٰ کی آل کے غدار ہیں تو یہاں بھی شرمشار ہوں گے اور وہاں بھی شرمشار ہوں گے کیونکہ میں ایک بات بتا ہوں نماز فرض نماز کیا ہے فرض ہے اس کا امام پاسو کی پڑھیں گے کیسے پڑھو گی اس کا تھوڑی نہیں پڑھیں گے نماز کب پڑھتے ہیں نماز کی شرخ ہے وقت کا داخل ہے ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں ابھی تو عشاء کا ٹائم چل رہا ہے چل رہا ہے کیا نہیں فجر کا جب وقت شروع ہوگا تو پتہ کیسے نہیں نماز کب پر دو ہوتی ہے وقت کے داخل وقت کے آنے پڑھو آپ جمعہ پڑھو گے ابھی وقتی بھی ایک تاخل ہوگا تو کیسے پڑھو ورنہ تو جمعہ تو اسٹارٹ ہو چکا ہے جمعہ کا دیم ہے لیکن نماز جو پتہ ہوتی ہے وہ وقت آنے پڑھو روزہ کا پتہ ہوتا ہے جب رمضان کا ماہ گیا ابھی رکھو گیا اب کچھ لوگ ہیں جو امام حسین کی محبت میں نفع و روزے رکھنے کے اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ان کا حس امام حسین کے ساتھ ہے نماز جو فرض ہوتی ہے وہ وقت آنے پر روزہ تب فرض وقت جب ماہ سیام آئے گا رمضان کا مہینہ اگر آپ کی زندگی میں نہیں آتا تو آپ پر پھو روزہ فرض نہیں ہوتا نماز پر ہے وقت آنے پر روزہ پر ہے وقت آنے پر تباک آنے پر صاحب نصہ اللہ نے اگر آپ کو تاب دی ہو تباک پر اور صاحب مال آنے پر اور صاحب ہی ساتھ اس کا وقت پیریٹ ہولانے ہول اور ماموزو اس کے اوپر ایک سال بیٹنا بھی جانے ہے بات کی نہیں سمجھ رہے آپ کیا بات نہیں دیکھئے شہادت پر بیان میں آپ کو سنا ہوں گا شہادت بھی سماؤں گا لیکن یہ جو پوائنٹ بھی باتیں انہیں سن کر کے جائیں زکاة کا فرض ہوتی ہے وقت اور مال آنے پر حج کا فرض ہوتا ہے وقت اور مال آنے پر یعنی اگر آپ کی زندگی میں زلحج کا مہینہ نہیں آتا تو آپ پر حج فرض نہیں ہے یعنی کروڑوں روپیہ آپ نے کما لیے اگر آپ کو زلحج نہیں ملتا تو پھر آپ ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ چاہدر کے شابات میں حج کرتی جائیں حج کرتنے کے لیے جرحج کا مہینہ ہونا چاہتا تو نماز قرض ہے وقت آنے پر روزہ قرض ہے وقت آنے پر زکاة قرض ہے وقت اور مال آنے پر حج قرض ہے وقت اور مال آنے پر لیکن سنو نبی اور آلِ نبی کی تحبت قرض ہے حضار نبی اور آلِ نبی کی تحبت میں آپ نے ایک بات دعا جو عشق و محبت کی امام کا ایک واقعہ ہے اکثر آپ نے علماء سے سنا ہے میں اُس واقعہ کی قرض بہت نہیں جاؤں گا لیکن ایک بات دعا کیا ہوا تھا بچے بچے کو بتا ہے کیا ہوا تھا ایک آلِ رسول نے آلہ عشق و محبت کی امام آلہ حضرت کی پال کی اٹھائی کی اور خشبور لے کے چلا تھا آلہ حضرت کو خشبور محسوس ہوئی اترے ہے نا ابھی آلہ حضرت کو نہیں بن گئی ابھی تو صرف احمد رضا خان ہے پال کی سے جب وہ اترے تھے تو احمد رضا خان ہے لیکن قسم خدا کی جب انہوں نے پال کی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے تو وقت کی آلہ حضرت بن گئی جو باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب پال کی سے اترے تھے پال کی پر سوار تھے تو احمد رضا خان آہاں اور لیکن جب انہوں نے پال کی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے تو آلہ حضرت نے آجا یہ بتائیے وہ جو سید صاحب تھے ان کا کیا نام ہے جن کو اپنے پال کی میں بیٹھا کر کے آلہ حضرت نے پال کی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے کیا نام ہے پتا ہے آپ کسی نے بتایا آج تک آگے اہلِ خیص سید صاحب کا نام خطاب ہم خود کر لیں لیکن وہ سید صاحب تھے کونوں کا نام کرتا ہے سوچیں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں کتنی خانواتیں مستقع صدی اللہ علیہ وسلم ہیں محبت اور عقیدت ہیں میں ایک بات بتا دوں اکثر کیا ذات مجھے بھی نہیں ملک مالو کہ وہ سید صاحب کا نام ہی ہے جو سچائی ہے وہ جانے ہیں امام عشق و محبت نے اگر آلِ رسول کی تعظیم کی ہے تو پھر ان کا مطلب آگا سید صاحب کا ایسا نہیں ہوا کی تروروں لوگ ان کے مورید ہوگئے ناکھوں لوگ ان کے جاننے والے ہوگئے ہیں کروڑوں لوگ ان کے دامن میں رابستہ ہوگئے گئے ہیں وہ رہے سید ہی صاحب آج بھی ہم ان کا نام نہیں جانتے سر ہم جانتے کوئی سید صاحب لیکن خصم خدا کی آلِ رسول کے ایک غلام نے جب پالکی کو کھاندے پر پایا تو احمد رضا خان نہیں بھائی نارِ تکبیر